راجہ بڑا نام اور آج آپ نے پرو کر کے دکھایا ہے اور دس وقتوں سے جیت اور ایسی جیت نے ہمیں ایک ریسنٹلی کے ایک میچ ہوا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان اس نے اس یاد کو ہمیں تازہ کیا اور ترافک بیٹنگ جی بہت بہت شکریہ رابی نے جس طرح کے ساتھ کھیلا مبتہ آؤٹسٹیننگ پرفارمنس تھی آؤٹسٹیننگ بیٹنگ تھی سو میں نے بولا تھا نہیں کہ میں آپ کو سٹینڈ ڈوں گا ایک سائٹ سے آپ کھیلتے رو سو الحمدللہ وہ کلانی کامیاب ہوئی اور الحمدللہ میچ جیت کی اور میچ سارے لوگوں نے دیکھا ہے کیا کچھ ہوا فائنل میں لیکن راجہ ہم ڈیفرنٹ بہت کریں گے جو آپ کا کنٹریبیشن ہے بانڈی پورک کے لیے یہ قابلی تعریف ہے اور کب آپ کو یہ ایڈیا آیا ہے کہ ایک در فکرٹ ہمیں کھلاڑیوں کے لیے مہیا رکھنی ہے یہاں جو ہمارے ممبرز ہیں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ کلاڑی ہیں کہ ہم یہاں پہ در فکر بنائے لیکن ہماری ایک کمی تھی یہاں پہ رولر نہیں تھا تو پھر ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم فنڈ جمع کریں گے جو بھی ہمارے کرکٹ ٹیمز ہیں یہاں پہ آلماست 90 ٹیمز ہیں تو آلماست تیاری بھی ہوئی تھی کہ ہر ٹیم دوہزار تینہزار روپے ہم فنڈ کریں گے تو اس سے ہم رولر ایک لائیں گے جو آلماست پانچ لاکھ روپے کا آتا پر اس کے بعد یہاں پہ ڈاکٹر سلیم و رحمان جو ڈیریکٹر ڈیوز سلویس تھے بیچ میں جو بھی ریٹائر جو ٹرانسپر ہوئے تھے بعد میں سو نادیل میں میچ کے میچ آئے تھے وہاں پہ رولر چاہیے سو ہم نے پھر پرومیس کر کے وہ یہ رولر ہمیں دے دیا جس کا ہمیں اشاہ ان کا شکر دار رہیں گے سو جس بجا سے ہمیں یہ تر فکر تیار رہی اور الحمدللہ انشاءاللہ آگے نیکس ڈیر ہم تین تر فور بنایں گے سو پھر میچ چلتا رہے گا اور ہم چھوٹے بچے ہمارے ساتھ آگے جاتے رہے ہیں اجا ایک بڑا نام ہے آپ کا ایک ٹیگ ہے آپ کے اوپر لگا ہوا ہے تو کبھی کبار ایکسپیکٹیشنز کھلاڑیوں کو بہت زیادہ اور یہاں کے لوگوں کو اور جو ینگ ٹیلنٹ ہے یہاں کا ان کو زیادہ ایکسپیکٹیشنز آپ کے اوپر ہے تو کبھی کبر کیا پریشر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا آپ کو نہیں نہیں میچ میں تو مجھے اب کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو پریشر کا ٹائم تھا وہ تو میں نے چھوڑ دیا اب تو ریٹائرمنٹ کی ایج میں ہوں میں لیکن میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی ہماری ینگ سٹر سے ان کو ہم تیار کرے آگے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ بہت کم ہو رہا ہے کشمیر میں آج کل کافی کم لڑکے آ رہے ہیں کھیلنے کے لئے اگر ہم بنی پر آکی بات کریں تو جو میں پچھلے آر دس ساتھ سے لڑکے دیکھ رہا ہوں ابھی بھی وہی لڑکے میں کھیل میں دیکھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لڑکے آئیں نئے نئے لڑکے اور ان کو ہم نئے نئے ٹیمز بنا کے دیں تاکہ ہمارا فیوچر چلتا رہا ہے ہماری جنریشن چلتے ہیں اور ہمارا کرکٹ بھی ہے کافی آگے جائے تو یہاں کے لوگوں کے لئے اور یہاں کے ینگ ٹیلنٹ جو ان کے لئے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لئے سنری موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ لوگوں کے کہ آپ کو راجہ سلیم ہے یہاں اور انہوں نے جتنا یہاں کے کرکٹ کے لئے کیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ لوگوں کا یہی حق بنتا ہے کہ اس کو آپ سپورٹ کرتے رہیے اور آپ نے اپنے لائف وہی فیوچر ہے اور ایسی بات نہیں ہے کرکٹ میں آپ کریئر بنا سکتے آپ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور میٹنگ وکٹ کی جہاں ہم نے بات کی کہ کشمیر میں اوورال میٹنگ وکٹ بھی کھلتے سارے لوگ وہ کھلاڑی کے لئے اچھی بات نہیں ہے مگر کیا کریں پرفر کرو کہ جہاں آپ کا ٹرپ وکٹ ہے وہیں کھلنے کو آپ نے آپ کو پرفر کریا وہیں کھلیے آپ اور تب جب کہ آپ کے ٹیلنٹ میں نکھار آئے گا اور راجہ سلیم جیسا شخص آپ کے علاقے میں ہیں اور آپ کے گاؤں میں ہیں آپ اس کو دن میں رات میں کبھی بھی اپروش کر سکتے ہیں اور اس نے آپ کے لئے وکٹ رکھا یہاں اور اس کو آپ ساتھ دیتے رہی ہے اور راجہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی اور سپورٹ سب کے ساتھ بات کی اور پہلی مرتبہ میں یہاں آیا اور یہاں کے لوگوں سے میں بڑا زیادہ امپرس ہوا کیونکہ جس طرح انہوں نے ڈسپلن کا خیال رکھا ہے تو آپ کو یہ سپورٹ کرتے رہیں گے اور آپ ان کا ایک سمجھ لو ایک بڑا ٹائگ ہے یہاں آپ ایک انسپیریشن ہے یہاں کے یوتھ کے لئے آپ نے کرکڑ میں بہت اچھا نام کمائیا ہے اور ہر کسی کا یہی ڈریم ہوتا ہے کہ جو آپ نے کوئی سپنا پورا نہیں کیا ہوگا لائف میں وہ یہاں کے کھلاڑی کریں یہ آپ کا ڈریم ہوگا راجہ جی بالکل مجھے لگتا ہے دو تین لڑکی یہاں پہ اس ٹائم بانی پر ہمیں ایک تو نہ صرف تو اگر وہ تھوڑا سا اور محنت کرے مجھے ہنڈر پرسنٹ لگتا ہے کہ وہ آئی پی آل انٹرنیشنل تک جا سکتا ہے اس ٹائم مجھے یہ لگے کہ میں اس ٹائم پہ کھیل رہا ہوں کہ میرا ایم تھا یہ کہ میں کرکٹر بنوں انٹرنیشنل لیول پہ جاؤ کافی حد تک میں وہاں پہ پہنچا تھا لیکن کچھ آخر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہے ہوا نہیں میرے سے لیکن اب جو بھی کھیلے گا باڑے ایسا لگے گی کہ میں نے اپنا سفنہ پورا کیا بلکل صحیح بات ہے اور کھلاڑیوں کے لئے میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہو اور اپنا مقام اونچا چاہتے ہو تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمائی ہے یہ ایسا فیصلہ ہے جس کو کوئی ریووٹ نہیں کر سکتا ہے کہ اگر زندگی میں آپ اپنا مقام چاہتے ہو ہمامے فامدين صندوق شکریہ کیونکہ کے لئے چاہتے ہیں کیونکہ کیونکہ ہمامے ہمامے جمع وین انجام جو رہے وہ انجام از این لئے گیئے رہے ہیں انجام این جائیں سوچم کیچھے کہ جنگ وقت تک ہے جو دنسان سفارہ این سفارہ پر پکتے ہیں ہمارے ساکتے ہیں מری قرابیں ڈیونی جگران بیٹ یو LV۔ اری جو ب quartی ترف stunned کر ripped نیجا گرام اور Georgiaльوں نے انکاری مختت shock mandar Κارaloی جسق fence ڈیونی جگران صلاحilateral طور پر مارس جب اللہ شکریہ heart كراہ pornکوں کو شکریہ ڈیونی جیسے گرام کی طرف سرger بھی طرف سipt چٹنی بر اس بر bloody مستفى 拜拜 را جیسے گرام کرانےہ نے tatsächlich میں ڈی ویڈی 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 جانتا میں ہیارا اور اس آخر نے مازال کیا آپ کا شعہ کیا تعمل مجھے چلیں کنینہوں کو مجھے کیا نعمل مجھے جمعہ چیز ہے جمعہ چلیں جمعہ لیکن ویڈی 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 ایرے روی حافظ جای روی پتیتا کی طرف جو بھی تعمل سوڈی ویڈی 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 ودیم اور برای زیادہ کاریری؟ تو برای زیادہ کاریل مختلف ہے یعنی علیه اس مختلفت ہے اور مختلفت ہے جمن خراب کے جاتے تھے تو برای زیادہ خودت کرکت ہے تو بھی نہیں ہے تو آپ نے کتب نہیں پہلے تو وہ جو پہلے آپ کی سا کرتے ہیں آپ نے مختلفت ہے آپ کے ساتھ پر کر کرناتے ہیں کیا آپ کتب رہتے ہیں جو آپ نے جو لگتا ہے جو نے جو کہا ہے جو کیا ہے جو کیا ہے جو آپ نے جائے جمینار کچھ مجھے میریہ جمعیتے ہیں یہاں